الازیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر آزم نواز شریف کے وکیل خواجہ حادث کو سوال نامہ فراہم کر دیا گیا ابتدائی طور پر پچاس سوالات پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا ہے نواز شریف بارہ نومبر کو احتساب عدالت اسلام آباد میں تین کو بیالیس کا بیان کلم بن کرائیں گے اس حوال سے اپڈیٹ جانیں گے سغیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سغیر بتایا گیا اس حوال سے مزید جی ابتدائی ریفرنس میں سوال نامہ جو کہ احتساب عدالت کی جانب سے دائر کیا گیا تھا لیکن وہ نواز شریف کو فراہم نہیں کیا گیا تھا جس پر جو نواز شریف کے بکلہ ہے انہوں نے اتراز بھی اٹھایا تھا اور عدالت نے انہیں دلائل پیش کرنے کے لیے کہا تھا تو اب عدالت نے باقیدہ طور پر وہ سوال نامہ خواجہ حادث جو کہ وکیل ہیں انہیں فراہم کر دیا ہے یہ پچاس سوالات پر مشتمل سوال نامہ ہے اور سوال یعنی بارہ نومبر کو نواز شریف بزارتی حصیت میں عدالت میں پیش ہوں گے اور جو ان کو سوال نامہ دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ سوالوں کے جواب دیں گے اور اپنا تین سو بیالس کا بیان بھی ریکارڈ کرائیں گے یوں جو یہ جو الازیدیہ ریفرنس ہے اس سوال نامے کے بعد اپنے حسن مراہد میں جلا جائے گا اور اس کے بعد اس پہ جو جا جائے ہیں تحیق ہے بہت شکریہ آپ کا